کانگریس جنتہ دل سیکولر سی پی آئی سی پی آئی ایم ان جماعتوں سے کیوں نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو پھر آج ان پی آر میں بہت کنفیوزن ہے ہمیں کرنا کیا ہے ان پی آر کا ہم بائکاٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کے بولنے سے بائکاٹ کریں ہم جس کو اوٹ دالتے ہیں یخیلن یخیلن اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ گلبرگا کی جنتہ گلبرگا کربنگی کی جنتہ ہماری نے بڑی بھول کی ہے ملی کرجن کھرگی صاحب کو ہرا کر یخیلن ہم نے بہت بڑی ہمیں یہ جاننا چاہیے اگر ملی کرجن کھرگی صاحب کو ہم جتاتے تو آج پارلیمنٹ میں سب سے بڑی آواز گلبرگا کی ہوتی تھی ہمیں یہ سمجھے جب بھی ہم نے کہا کہ ہمارے پورو جو نے سمویدان کو بنانے کے لیے کلکتہ سے بابا صاحب امبیکر کو جتا کر بھیجا ہم نے ایم پی الیکشن میں کہا اسی سمویدان کی رکشہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ملی کرجن کھرگی صاحب کو آپ جتائیے مگر ہماری بات آپ لوگوں تک نہیں پہنچی مگر ملی کرجن کھرگی صاحب کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا سرک سے لے کر سمسط تک ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں آپ پیدان میں آئیے ہم تیار ہیں آج لیکھئے کہ ممتہ بہنر جی اسے ہزار سلام کرلا کی حکومت کو ہزار سلام ہم من پولٹیکل لوگ ہیں ہم بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ یہ بات رہت رکھئے سو نارے نگائیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے ممتہ بہنر جی کے جس ممتہ بہنر جی کی طریقے سے اگر دس اسٹیٹ دس اسٹیٹ جو تقریباً چودہ اسٹیٹ ہمارے دیش کے نون بی جی پی اسٹیٹ ہے اس میں سے اگر دس اسٹیٹ ان پی آر ان آر سی سی نوڑے کو ریجب کرتے ہیں تو کسی کی مانی ہی جلے گی ہمیں دیش سے باہر نکالنے کی ہمیں اس بات کی مہم چلانا ہے ہماری بات سنتا موڈی ہماری بات سنتا پریکٹیکل بات کریں گے جذباتی بات نہیں پریکٹیکل بات کریں گے ہمیت شاہ ہماری بات سنیں گا ہم یہاں پر روائیں گے چلائیں گے پکاریں گے نہیں ہوں گا ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ تمام کانگریس کے ساتھ تمام سیکولر پارٹیز کا تارمیل ہو جائے ہم علام کا ایک انخلاب جنہ دولن بن چکا ہے ہم آپ کو ستہ پر بٹھانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ اب یہ یہ دیکھ یہ ہندو مسلمان کے لئے نہیں ہے یہ ناتو رام گوٹسے کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور مہارکمہ گانڈی کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے وچاروں کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں پورا یقین ہے ہمارے دیش کی سیکولر پارٹیز پر کانگریس پر آپ کے پہلے کے لیڈرز نے اس دیش کے سیکولر زم کے لئے لیا اس دیش کی گنگا جمنہ تحزیب کے لئے لیا اس دیش کی ہندو مسلم بھائی چارکے کے لئے لیا اس دیش کے سمویدان کی رکشہ کے لئے لڑے آج آپ بھی لوڑوں پہ اتریں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی جے جے کار کا نعرہ دیتے ہوئے ہم پیچھے آئیں گے اور نہ صرف پیچھے آئیں گے آپ اگر اس دیش کو بچھائیں گے اس سیکولرزم کو بچھائیں گے سمویدان کی رکشہ کریں گے تو ہم ہم ستہ پر بٹھانا چاہتے ہیں تو ستہ پر ستہ سے اتارنا بھی جانتے ہیں ہم تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں تو تختیں پر لٹھانا بھی جانتے ہیں میں وائڈی کی عوام کے ذریعے سے تمام سیکولر پارٹیز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھئے آپ آگے بڑھئے ہم ساتھ میں یہ معمولی لہائی نہیں ہے یہ ایک دو دن کی لہائی نہیں ہے جس طریقے سے آج ہم پھگت سنگھ محطمہ گاندی ویر اشواق اللہ خان بسم روشن روشن خان کو یاد کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے اور میری نسلیں اس سی اے ایس سے آزادی میں جو لڑتا ہے ہماری نسلیں یاد کریں گی ہماری نسلیں یاد کریں آپ یاد رکھئے اللہ کی ذات سے پوری امید رکھئے کہ جیت آپ کی ہونے والی ہے کیونکہ آپ کی خربانیاں آپ کے عبا اور اشواق کی خربانیاں رائے کا چالے والی نہیں ہے منگلور میں ہمارے دو بھائیوں کا خون رائے کا چالے والا نہیں ہے یوپی میں ہمارے پندہ بھائیوں کا خون پانی کی طرح بہنے والا نہیں ہے آپ کی کامیابی نسلک ہے آپ اٹھئے اٹھ کر اپنے لیڈر کا ساتھ دیجئے اپنے لیڈر کو پورا بھوسہ دیجئے کہ تم آئے کے بھو ہم تمہارے ساتھ ہیں آج میں تھوڑی سی مختلف طریقے کی تخریر کر رہا ہوں میں یہ پورا پورا یقین دلا رہا ہوں لیڈرز کو کہ آپ آگے وڑی ہیں کیونکہ پہلے تو بدنام ہو چکے ہیں پارلیمنٹ میں امید شاہ اور موڈی کانگریس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں جبکہ یہ پورا دھولن کسی پولٹیکل پارٹی کے ٹھرائے ہوگا لا دھولن نہیں ہے یہ انسانیتیں یہ دیش کی جنتہ نے ٹھرا کیا ہے مگر بدنام تو کریے نہیں ہے یہ کانگریس کی سازش ہے یہ ریجنل پارٹیس کی سازش ہے چون بدنام ہو رہے ریال میں کریے اور کریٹ لیجئے کریٹ لیجئے کریٹ لیجئے دیش کی سطح پر ویٹھئے آپ یہی باتیں میں آج وڑی کی اس پلیٹ فارم سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ممتاب انرجی کو دیکھی آپ ممتاب انرجی ہمارے لئے مشاہل رہا ہے آج دیش میں موڈل بنی بھی ہے ممتاب انرجی جسے ہزاروں سلام کیا جائے تو کم ہے وہ کوئی معلوم معمولی باتیں نہیں ہیں جو اسٹائن ممتاب انرجی لے رہی ہے وہ اسٹائن ہر ایک سگلر پارٹیس کو لینے کی ضرورت ہے کانگریس کو لینے کی ضرورت ہے انپی آر کا بائکارٹ کا اعلان کیجئے ہم سمجھ میں آئے کہ ہم جس کو اوٹ دال رہا ہے وہ لیڈر ہمیں کہہ رہا ہے بائکارٹ کرو کس کے بروسے پر بائکارٹ کرے کس کے بروسے پر بائکارٹ کرے تو آپ آگے آئیے اب یہ جذباتی باتیں تو میں بھی یہاں سے کہہ کر بہت ساری باتیں کہہ کر روالہ ہو جا سکتا ہوں یہ خلال ہم یہاں سے اتنی آسان اسے جانے والے نہیں ہیں میں نے کل بھی شابات میں کہا تھا کہ اگر انپی آر کا انفارمیشن پوچھنے کے لیے کوئی آفیسر ہمارے گھروں کو آئے گا تو ہماری ماں بہنے اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ چمبار کے دیو کی چپل کی پوچھا کیسا کرنا وہ تو بات ہے اپنی جگہ مگر کس کے بروسے پر آپ آئیے اور آئے کر اعلان کیجئے کہ یہ انکانسٹریڈوشنل ہے ہمیں چنتہ نہیں ہے ہمیں در نہیں ہے موضی یہ کہنا ہے کہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چنتہ ہے تو بھابا صاحب بھیم روک کے بنائے گئے امبیک کر کے سمدھیدان کی چنتہ ہے اور یہ بات یاد رکھ لیے اگر بابا صاحب امبیک کر کے سمدھیدان کو اگر کوئی چھڑے گا تو ہم اسے چھوڑے گے لئی ہم اکیس مرے ہیں اکیس لاک مرے تک تیار ہیں مگر سمدھیدان کی رکشہ کرتے کرتے اس دیش سے جائیں گے مگر سمدھیدان کو بدلنے نہیں دیں گے آج میں تمام وڑی کے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور پولیس والوں کو بھی زندہ بات کہتا ہوں مزار ایڈوکیٹ صاحب آدھے گھنٹا بات کیے کوئی انکار سٹیٹوشنہ بات کیے کوئی ضروری بات کیے کوئی ہندو مسلمان میں تفریر دالے والی بات کیے تو ہمیں پہچانو ہم شانتی پریہ لوگ ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں ہم لاکو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے معلوم میں آپ کو میں یہ جملے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ یہاں کے سرکل صاحب کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم کونسٹیبل ہو انہیں اچھا دیکھیں گا اگر پی ایسائی صاحب کو کہوں گا کہ تم کونسٹیبل ہو جمدار ہو تو تمہیں اچھا دیکھیں گا اسی طریقے سے موڈی اور عمید شاہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے یہی طریقے سے کیا جا رہا ہمیں ہماری وفاداری کی سرٹیفکٹ پوچھی جا رہی ہے جو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے آج ہمارے جو ساتھ سو ہزاروں سال سے ہمارے آب اور اشتاد یہاں پر آئے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کونسٹی سرٹیفکٹ ہے تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے آپ کو ڈرنے گبراری کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اتالہ آپ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیے ہندو مسلم بھائی چھرگے کو بنا کر رکھیے تو انشاءاللہ اتالہ اس دیش کی سرکار سی ڈبل ایک کو خانون تو بنا چکی ہے سپریم کارٹ پر ہمیں پورا پورا بھروسہ ہے سپریم کارٹ وہ خانون کو ریجک کریں گا ریوک کریں گا ختم کریں گا یہ پورا یقین ہے آپ یقین رکھئے پھر ناسی کی بات ختم ہو گئی اب ان پی آر کی بات ہے آپ کے اس انخلاب میں وہ طاقت ہے کہ ان پی آر بھی ختم ہو جائے گا آپ کی کامیابی ہوگی آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس ان آشیار کے ساتھ میری بات ختم کرتا ہوں نہ تو آسا رام جیسا سادو بن کے نکلیں گے نہ ویرہ پن جیسے ڈاکو بن کے نکلیں گے ہوش میں رہو پرائم منسٹر ہوش میں رہو ہوم منسٹر ہوش میں رہو یوپی کے چیف منسٹر ورنہ ملک کے سبھی بچے ٹیپو بن کے نکلیں گے بھدت سنگھ بن کے نکلیں گے مہاتمہ بن کے نکلیں گے امبیکر بن کے نکلیں گے نہ تو ہم مجبور نکلیں گے نہ لاچار نکلیں گے زمینے چپ پی کھو دوں گے ہمیں ہر بارے نکلیں گے یہ خاکی چٹیا یہ زافرانی چہرے یہ خاکی چٹیا یہ زافرانی چہرے انہی میں ٹھونڈو انہی میں ملک کے غدار نکلیں گے جائے ہند جائے بھارت ہندوستان ہندوستان بابا صاحب کا سنبیتان بابا صاحب کا جب سنبیتان بابا صاحب کا سنبیتان ہندو مسلم سکھ عیسائی انخلاق بہت بہت شکریہ اسلام علیکم